تو دیکھیں سیم اروہنڈ کے جیوال سے جوڑی یہ بڑی خبر آج کے رہنے والی ہے مکہ منطری اروہنڈ کے جیوال کے عرضی پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے جا رہی ہے گرفتاری کو چنوٹی دینے والی عرضی پر آج سنوائی ہونے والی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے آج دلی کی راجنیتی کے لحاظ سے کافی اہم دن بھی ہے مکہ منطری اروہنڈ کے جیوال جیل میں ہے تتا قتل شراب گھوٹالے کو لے کر اب یہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور ایسے میں دیکھئے انہوں نے اپنی گرفتاری کو چناؤتی دی ہے اس قبر پر زیادہ جانکارے کے ساتھ ارون سنگزی میڈیا سمباد داتا ہمارے ساتھ فون لائن پر کنیکٹڈ ہے سیدھے ارون کا روک کر لیتے ہیں آج کا دن کافی اہم ارون سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی فیصلہ آنے کی بھی امید ہے یا پھر آج دلیلیں ہی سنی جائے گی آج ایڈی کی طرف سے جو ای ایس ڈی ہیں سبی راجو وہ کورٹ کے دورہ جو سوال پوچھے گئے تھے بچھلی بار سنوائی میں ان کا جواب دیں گے بچھلی بار جب سنوائی ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے کئی سوال پوچھے تھے سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ آخر اگر اس کوئرے معاملے کی ہم بات کریں تو کیس بہت پہلے ریجسٹر کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ارون کی گرفتاری میں اسنا وقت کیوں لیا گیا یہ گرفتاری ٹھیک چناؤں سے پہلے ہی کیوں کی گئی یہ ایرون کجریوال کے جو وکیل تھے عوشیق بنو سنوائی ان کا بھی سوال تھا کہ جن سبوتوں اور جن بیانوں کے انہار پر گرفتاری کی بات ہوئی ہے وہ کافی پرانے سبوت ہیں اور کوئی نیا گواہ ان کے خلاف کوئی نئے گواہ کا بیان ان کے خلاف نہیں آیا ہے ایسے میں جو چناؤں سے ٹھیک پہلے جو گرفتاری ہوئی ہے تو چناؤں پرکریا کو پربھاویت کرنے کے مقصد سے ہوئی ہے عام آزی پارٹی کو ختم کرنے کے مقصد سے ہوئی ہے تو کوٹ نے بھی جب پیسری بار سنوائی ہوئی تھی تو کئی سوال ایڈی کے سامنے رکھے تھے پہلا سوال یہی تھا کہ آخر اگر اتنے پکتہ ثبوت تھے تو گرفتاری میں دیر کیوں ہی اور چناؤں سے ٹھیک پہلے ہی گرفتاری کیوں ہی سوال یہ بھی تھا کہ آخر ارون کجریبال کی گرفتاری کی جررت کیا تھی یا بینہ گرفتاری کے ہی ان سے پوچھتاچ نہیں ہو سکتی تھی جاچ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور اس کے علاوہ کوٹ نے سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ اس پورے گھوٹانے میں ارون کجریبال کی پرمی کا کیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی اٹیچمنٹ ہوا نہیں ہے تو ایسے میں ان سارے سوالوں کو آج ایڈی کی طرف سے جو ایس ڈیس ویراجوں ہیں ان پر جواب رکھیں گے اس سے پہلے ارون کجریبال کی تیور سے جو وکیل ابشیق منوسنگوی ہیں وہ دلیل رکھ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گرفتاری چناؤسٹی پہلے کی گئی ہے ستہ روڑ جو پارٹی اس کے اشارے پر کی گئی ہے اور ایڈی رانتک منشاہ سے کام کر رہی ہے اور جن گواہوں کے بیان پر یہ گرفتاری ہوئی ہے ان گواہوں کی خریٹیبلیٹی کچھ سوالوں کے کھیرے میں یہ سارے لوگ پہلے اس معاملے میں آروپی تھے اور ان لوگوں نے جو شروعات ہی بیان دی اس میں کہیں بھی ایرون کجریبال کی پنگکہ کا کہیں کوئی جکر نہیں تھا لیکن بعد میں جمانت دلانے کی ایویز میں ایڈی نے ان سے منمافق پیان دلائے ہیں جس میں ایرون کجریبال کی پنگکہ کو لے کر انہوں نے سوال اٹھایا ہے ایسے میں آج جب ایرون ایڈی کی طرف سے جواب داخل کیا جائے گا تو اس کے بعد مکہ منتر کے پکشتے بھی کچھ دلیلیں دی جا سکتی ہیں یا پھر آج ایڈی کو ہی جواب بس دینا ہوگا دیکھیں اس معاملے میں دونوں پکشتوں کی عورتیں لکھت میں جواب تو پہلے داخل ہو چکا ہے پچھلی بار جب سنوائی ہوئی تھی تو جو ایرون کجریبال کے وکیل ہیں ان کی طرف سے دلیلیں رکھی گئی تھی ان پر جو کوٹ کے سوال سے اس پر ایڈی کے جو وکیل ہیں وہ اپنی بات رکھیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک بار اور موقع ملے ایرون کجریبال کے وکیلوں کو جو کچھ ایڈی کی طرف سے جواب دیا جائے گا اس پر پرچتر دینے کا یعنی جو کچھ جواب دیا جائے گا ایڈی کی طرف سے اس پر اپنی بات رکھنے کا موقع ایرون کجریبال کے وکیل کو مل سکتا ہے یہ اس بات پر نرور کرے گا کہ کیا ایڈی کی دلیلیں آج ہی ختم ہوتی ہے نہیں کیونکہ دو بجے کا وقت ہے جب اس معاملے پر دیرہ شروع ہوگی اور سکریبان دو گھنٹے کا وقت ہی مل پائے گا ایڈی کو اور اس سے پہلے ایرون کجریبال کے وکیل وستار سے اپنی بات رکھ چکے ہیں پچھلے دو دنوں میں تو جب ایڈی کی اور سے ای ایس جی اپنی بات پوری کر لیں گے تو اس کے بعد ایک موقع اور ملے گا ایرون کجریبال کے وکیل کو اپنی بات رکھنے گا اور اس کے بعد ہی کوٹ اس معاملے میں پناہ دیش رکھت رکھے گا ٹھیک ہے اربین آپ بنے رہی ہے ہمارے سار آپ کے پاس میں واپس لوٹ ہوں گی